بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کے ترجمان راؤف حسن نے اطراف کیا ہے کہ کی پی کے کی کبینہ کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں افتار پارٹی پر گئی تھی گزشتہ روز ڈان نیوز کے بیورو چیف علی اکبر نے دعویٰ کیا تھا کہ کی پی کے کی کبینہ نے کور کمانڈر ہاؤس پشاور کا رات کے اندھیرے میں خوفیہ دورہ کیا ہے اور تاریخ میں پہلی بار کبینہ کا اجلاس کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا ہے اس اجلاس میں مستقبل کی ترجیحات تیع کی گئی ہیں کاشف حباسی کے پروگرام میں پی ٹی آئی کے ترجمان راؤف حسن نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی خوفیہ اجلاس نہیں ہوا بلکہ کے پی کے کی کبینہ ارکان افتار پارٹی پر کور کمانڈر ہاؤس گئے تھے انہوں نے مزید بتایا کہ یہ افتار پارٹی کی دعوت بھی کور کمانڈر پشاور کی طرف سے دی گئی تھی اور اس پارٹی میں صرف کابینہ ارکان گئے تھے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی مین گھڈاپور اس پارٹی میں شامل نہیں تھے سر یہ بتائیں کہ سونا کو آپ کی کابینہ کوئی میٹنگیں کر رہی ہے آج کل پشاور میں جو کپی کی کابینٹ ہے کور کمانڈر ہاؤس کے یہ آپ کو خبر ہے اس جیسے مجھے میٹنگ نہیں کر رہی وہ میں آپ نے جس طریقے سے اس کو پٹ کیا ہے وہ نہیں ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ جی افتاری وغیرہ کے اوپر بلائے گیا ہے لوگوں کو اور بھی ایک دو ایسے مطلب انسٹویشنگ ہیں جہاں سے افتاری کے اوپر بلائے گیا ہے چیف انیسٹر صاحب بھی موجود تھے چیف انیسٹر صاحب تو میرا خلق موجود نہیں تھے میرا نکال کے وہ موجود تھے افتاری پر بلائے گیا تو اسٹالی میں تعلقات ٹھیک ہونے چھیک ہیں یہ تو بلانے والے سے پوچھے رہے ہیں انسان ان کو سوال ہی ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ بلائے کس نے آپ ان سے ضرور پوچھیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں بلائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی عمین گنڈپور محمد راوف احسن نے مزید کہا کہ حکومت اب خود اقتدار چھوڑنا چاہتی ہے انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ حالات کی درجہ رہے ہیں کاشیف ابباسی نے سوال کیا کہ کیا شہباز شریف خود استیفہ دیں گے تو راوف احسن نے جواب دیا کہ نہیں ان کے پیچھے جو پارٹی کے ہاتھ ہیں وہ ہی ان سے یہ سب کام کروا لیں گے یعنی میاں نواز شریف ہی شہباز شریف سے استیفہ دلوا دیں گے